میں سب سے پہلے فضل ٹی وی اس کی ساری ٹیم کے لیے پاسٹر امران فضل میسیس پاسٹر امران فضل کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ مجھے موقع دیا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے پیش کر سکوں تو آج ہم کلام مقدس میں سے متی رسول کا انجیلی بیان اس کا پانچوہ باب اس کی چھٹی آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے خداوند کے کلام میں یہ مرکوم ہے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے آج ہم تھوڑا سا راستبازی کے تعلق سے سیکھیں گے کہ راستبازی کا مطلب کیا ہے اور کلام مقدس میں جو لفظ راستبازی کے لیے یونانی استعمال ہوئے اس کا مطلب ہے راستبازی راستبازی راستباز وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ ٹھیک طرح سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا رائچس ہوتا ہے اور وہ اینو سینٹ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ اینو سینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کسی اس کا الزام نہیں لگا ہوتا ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے جسٹ ان دا آئیز آف گارڈ اور ایک ترجمہ اس کا الیکٹ آف گارڈ یعنی خدا کا چنا ہوا شخص تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ راستباز وہ شخص ہوتا ہے جو مشکل حالات میں دکھوں میں تکلیفوں میں مصیبتوں میں خدا کے ساتھ کھڑا رہے اور آج ہم چاند مثالیں ایسی دیکھیں گے پرانے اہل نامہ میں سے اور نیاد نامہ میں سے بھی تو کس طرح سے خدا سب سے پہلے ہم نوحہ کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نوحہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اہل زمین میں سب سے زیادہ راستباز ہے اور خدا انہیں پدایشات باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور خدا انہیں نوحہ سے کہا تو اپنے پورے گرانے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھے اس زمانہ میں راستباز دیکھا ہے تو یاد رکھیں اس وقت بزرگ نو جو تھے وہ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ راستباز تھے جو کچھ خدا ان کو کہتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے راستباز وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کی آواز کو سنتا ہے نوحہ نے خدا کی آواز کو سنا اور اس انسٹرکشن کے مطابق کشتی کو بنایا اور وہ خدا کی ساتھ رہتا تھا خدا کی باتوں کو مانتا تھا اور اس کا گرانہ بھی خدا کی باتوں کو مانتا تھا اسی طرح ایک اور شخص جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ وہ راستباز ایوب ایوب پہلا باب اس کی آٹھ میں خدا انہیں لکھا ہے اور خدا انہیں شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی گور کیا ہے کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں خدا کے بیٹوں کے ساتھ شیطان بھی آ جاتا ہے اور وہ خدا کے سامنے آدھر ہوئے تھے خدا نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے تو کہتا ہے میں ادھر ادھر پھیر رہا تھا تو خدا نے اس سے پوچھا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کا بھی حال دیکھا ہے تو ایوب کے بارے میں خدا کیا الفاظ کہتا ہے کہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز جو خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں ہے راستباز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں خدا نے دیا خدا نے لیا خدا کا نام مبارک ہے راستباز وہ لوگ ہوتے ہیں اس کی بیوی اس کو کیا کہتی تھی کہ تو اب خدا کے نام کی تکفیر کر کہ سب کچھ ہمارا لٹ گیا ہے تو اس نے کیا کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں اور اس کے تین دوست ایوب کے وہ بھی بڑے پڑے لکھے تھے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایوب پر جو مصیبت آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کیونکہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے لیکن ایوب نے بھی کیونکہ وہ راستباز تھا اس لیے اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی اور اس خدا نے ایوب کو ہر چیز کا دگنا دیا اور ایوب کے اولاد جو تھی وہ اہل زمین میں اس کی بیٹیاں سب سے خوبصورت تھیں اور یاد رکھیں خدا نے اس کو ہر چیز کا دگنا دیا یہ ہے راستباز شخص کی نشانی کہ سب کچھ لوٹ جانے کے بعد بھی وہ کیا کہتا ہے خدا انہ نے دیا خدا انہ نے لیا خدا انہ کا نام مبارک ہو اور اپنی بیوی کے لیے بھی کیا کہتا ہے اس کو اس نے کچھ نہ کہا بلکہ کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں اپنے دوستوں کے لیے دعا کی یاد رکھیں خدا ایسے شخصوں کے بارے میں کیا کہتا ہے میں نے زمین پر اس کی طرح کوئی کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے نہیں دیکھا ایک اور شخص کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کلامِ مقدس میں رومیو نوم باب اس کی تیسے حد بھی لکھا ہے کتابِ مقدس کیا کہتی ہے کہ ابراہم خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لیے راستباز گنا گیا یعنی خدا نے ابراہم سے کہا کہ میں تجھے اس جگہ پہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں میں چاہتا ہوں اس کو جگہ بھی نہیں بتائی لیکن اس نے خدا کے حکم کو مانا راستباز وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اگرچہ ملقہ بھی نہیں پتا تھا لیکن وہ ایمان سے راستباز ٹھہرا اور ابراہم کے بارے میں اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتداروں کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک جا جو میں تجھے دکھاؤں گا جو میں تجھے دکھاؤں گا ابراہم کو خدا نے برکہ دی ملک صدق ابراہم کو برکہ دیتا ہے اور ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے اور ابراہم چونکہ راستباز ہے اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے دریگ نہ کیا یعنی جو راستباز لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قیمتی ترین چیز بھی خدا کو دینے سے دریگ نہیں کرتے اور ابراہم جو ہے شفایت کرنے والا ہے آپ کو پتہ ہے کہ صدوم اور امورہ جو تھے یہ گناہ میں پڑے ہو تھے ہم جنس پرستی میں پڑے ہو تھے خدا اس شہر کو برباد کر دینا تھا صدوم اور امورہ کو برباد کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے کہا کیا میں اپنے دوست ابراہم سے یہ بات چھپائے رکھوں میں اپنے دوست ابراہم سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ مجھے کیا مشورہ دیتا ہے یاد رکھیں جو راستباز لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو اپنے راز بتا دیتا ہے راز بتا دیتا ہے اور خدا نے جب ابراہم سے گفتگو کی تو ابراہم نے خدا سے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنے کی جرت کرتا ہوں اور یہ کہ اگر وہاں پہ پنچالیس رازتباز ہوں تو تو پھر بھی اس شہر کو برباد کر دے گا اس نے کہا نہیں میں برباد نہیں کروں گا پھر اس نے اور کام کیے چالیس اگر ہوں تو خدا نے کہا اگر چالیس رازتباز بھی وہاں پہ ہوں گا پھر بھی میں برباد نہیں کروں گا پھر اس نے کہا اگر تیس رازتباز ہوں گا وہاں پہ تو خدا نے کہا میں پھر بھی اس کو برباد نہیں کروں گا ابراہم اور نہیں چاہے کہ اس نے کہا اگر وہاں پہ بیس راہ سباز ہوں تو اس نے کہا پھر بھی میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا اس نے کہا اگر دس راہ سباز ہوں تو اس نے کہا پھر بھی نہیں کروں گا تو پھر ابراہم جو ہے وہ شفایت کرنے سے باز آیا دیکھیں ابراہم نے کہاں سے شروع کیا پہنٹالیس سے لے کر دس لوگوں تک آ گیا اس قدر جو راہ سباز بندیاں وہ شفایت کرنے والے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا پیچھے آ جاتا تو لوت اور اس کا گرانہ تھا اور اس کی وجہ سے سارا جو صدوم اور امورہ بچ جانے تھے اور یاد رکھیں ہم نے بھی خداعند کے حضور راستباز ہونا ہے اور دوسروں کی شفایت کرنی ہے ابراہم شفایت کرنے والا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی کر دیا ہر طرح کی قربانی دینے سے بھی خدا کے لوگ جو ہیں وہ دریگ نہیں کرتے جو راستباز بندے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اور دیکھتے ہیں یہ سمسی راستباز کیا ہی خوبصورت بات ہے پہلا یوہنان دوسرا باب اس کی پہلی آئے اے میرے بچوں میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اگر کوئی گناہ کرے تو باب کے پاس ہمارا ایک مذہگار ہے یعنی یہ سمسی راستباز یہ ایسا راستباز یعنی یہ سمسی جو خدا کے ساتھ ہر وقت بھی کھڑا رہتا تھا اس کے سارے فیصلے خدا کے ساتھ اس نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جائے اور ایک جگہ گیت سمبنی کے مقام پر خدا نے یعنی یہ سمسی نے خدا باب سے درخواست کی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے ٹل جائے لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور یاد رکھیں اس نے اپنے باب کی مرضی کو پورا کیا اور خدا باب کے ساتھ وہ کھڑا رہا خدا کے ساتھ وہ کھڑا رہا اور خدا کے ازلی ارادہ کو پورا کیا خدا نے دنیا سیاسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائے یاد رکھیں میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگ نوحہ نے صرف اپنے آٹھ بچوں کو راست سباز کیا اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت چند لوگوں کو ہزاروں کو راست سباز کر سکتی ہے اور اسی طرح اگر ہم بزرگ ابراہم کو دیکھیں وہ اپنے قوم اور قبیلے کو راست سباز کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم یسوسی کی مثال دیکھتے ہیں وہ راست سباز شخص جس نے پوری دنیا کو راست سباز ٹھرا دیا زور در تعلیم بجائیں اس کے لئے اور کلامِ مقدس میں لکھا ہے میرا راست سباز بندہ ایمان کی تا رہے گا اگر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جائے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا آج خدا ہمیں راست سباز دیکھنا چاہتے ہیں اور کلامِ مقدس کی جو سنہری آیت ہم نے پڑھی ہے وہ مطی رسول کے انجیلی بیان سے ہے مبارک ہیں وہ جو راست سبازی کے بوکے مبارک کا مطلب ہے برکت سے بھرے ہوئے لوگ خوش لوگ برکت سے بھرے ہوئے لوگ وہ ہیں جو راست سبازی کی بوک اور پیاس رکھتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کی بوک اور پیاس رکھتے ہیں تو خدا ان کو کیا کر دے گا اسودہ کر دے گا اسودہ کرنے سے مراد یہ ہے بھر دے گا اور انگلیس تجمہ اس کا یہ ہے گوڈ بلیسس دوز ہو ہنگر اینڈ تھرس فار جیسٹس فار دے ویل بی سیٹسفائیڈ اگر ہم یسائیہ کی کتاب چھتالیس باب اس کی تیسیات میں لکھیں دیکھیں کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈے لوں گا اور خوشک زمین پر ندیاں جاری کروں گا یہ اس کی بھوک اور پیاس رکھتا ہے خدا اس کو کیا کرے گا اس پر پانی انڈے لے گا اپنے پاک رکھا مسہ دے گا اور خوشک زمین پر ندیاں جاری کرے گا اسی طرح یہ ساہ پچمن پہلی تین آیات اگر ہم دیکھتے ہیں کلاب مقدس میں سب کو دعوت دی گئی ہے اے اس ساپ پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آئے اور مولو اور کھاؤ اور میں اور دودھ بیزر قیمت خریدو بغیر پیسے کے خریدو جو ہرنا چار باب اس کی چودھویں آدھ میں لکھا ہے مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیسہ نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بانجے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری ہوگا آپ کو پتا ہے کہ یسو مسیح کے پاس ایک جب وہ کونے پر بیٹھا تو سامری عورت آئی سامری عورت کو خدا ہون نے کلام کی باتیں بتائیں اور اس کے زندگی میں زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو گئیں اور جب وہ گئی تو اس نے پورے سامریہ کو یسو مسیح کے پاس لے آئی پورے اس علاقہ کے لوگوں کو یسو مسیح کے پاس لے آئی اور جس کے پاس یہ زندگی کا پانی آ جاتا ہے جس کے پاس یسو مسیح کی تعلیم آ جاتی ہے اس کے پاس ایک میگنٹ آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو یسو کے پاس لے کر آئے اور یاد رکھیں ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں مقاش و ساد باب اس کی سول بھی آت میں لکھا ہے کیونکہ جو برہ کے تقس کے بیچ میں ہیں وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آبِ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کے سب آنکھ سو پھونچ دے گا خدا ہماری پیاس کو بجائے گا اگر ہم راستبازی کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں جس طرح سامری عورت نے پیاس رکھی کہ مجھے بتا کیا ہے خدا مجھے سمسی نے علمیت کے کلام کے وسیلہ سے اس کا سارا راز اس کو بتا دیئے اور اس کو پتا چل گیا خرسطس یعنی مسیح حقیقی یہی ہے اور اس نے اس کو اپنی زندگی میں پنا لیا تو یاد رکھیں کہ اس کے وسیلہ سے بہت سارے سامری جو ہیں وہ خدا ان کے پاس آگے ضبور بیالیس اس کی پہلی دو آیات میں دیکھیں جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے ایسی پیاس رکھنی ہے خدا کی کہ ہم نے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے زبور ایک سو ساتھ اس کی نامیات میں لکھا ہے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے لکا پہلا باب اس کی تریپنات اس نے بوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا اسی طرح یوہنہ چھ باب اس کی ساتھ ساتھ میں لکھا ہے فانی کھلا کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باب نے اسی پر مور کی ہے یعنی خدا ہم کو راستواز بنانا چاہتا ہے بوک اور پیاس ہمیں کس کی ہونی چاہیے راستوازی کی یعنی خدا کے قریب آنے کی تو یاد رکھیں اسی طرح جب ہم نیاید نام کی طرف آتے ہیں تو ہم یسو مسیح میں مفت راستواز تھیر آ جاتے ہیں اگر ہم رومیتین باب چوبیس سے پچیس نامیت میں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس فضل کے سبب سے اس مخلسی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مفت و مفت راستواز تھیر آئے گئے ہم یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خریدے ہوئے ہیں ہم خریدے ہوئے ہیں ہماری قیمت ادا کی گئی ہے ہم فضل کے وسیلہ سے ہم مخلسی کے وسیلہ سے مفت راستواز تھیر آ جاتے ہیں رومیتین باب اس کی باعث ویعات میں لکھا ہے کہ ہم ایمان سے راستواز تھیر آ جاتے ہیں پہلے نمبر پر مفت راستواز تھیر آ جاتے ہیں پھر ایمان سے راستواز تھیر آ جاتے ہیں رومیتین باب اس کی باعث ویعات میں لکھا ہے یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو ملتی ہے ہم یسو مسیح پر اگر ایمان لے آتے ہیں تو ہم راستباز ٹھہر جاتے ہیں راستباز وہ شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا تو جب خدا باب ہماری طرف دیکھتا ہے تو ہمارے اوپر یسو کا لہو اس کو نظر آتا ہے تو جب یسو کا لہو کے ذریعے سے وہ ہمیں دیکھتا ہے تو ہمارے دیکھنے میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا تو پھر ہم اس کے حضور راستباز ٹھہر جاتے ہیں یسو مسیح کے لہو کے وسیلہ سے یسو مسیح پر ایمان لانے سے ہم راستباز ٹھہر جاتے ہیں اور پھر رومی 5 باب اور اس کی نامیات میں لگا ہے خون سے راستباز ٹھہر آ جاتے ہیں یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاس جب ہم اس کے خون کے باعث راستباز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزبِ الہی سے ضرور ہی ہم باجیں گے کس سے بجیں گے غزبِ الہی سے یعنی خدا کا غزب ہم پر تھا لیکن جب یشو مسیح کا لہو ہمارے اوپر آ جاتا ہے تو باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے باپ ہم سے ناراض ہے لیکن یشو مسیح کے لہو کے وسیلہ سے وہ ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اور ہم مفت راسبہ ٹھہرا جاتے ہیں ہم ایمان کے وسیلہ سے راسبہ ٹھہرا جاتے ہیں ہم یشو مسیح کے خون کے وسیلہ سے راسبہ چھہر آ جاتے ہیں اور یاد رکھیں ہم سب یسو مسیح کے راستباز لوگ ہیں اس اقلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت جو ہم نے سندی آیت جو تلاوت کیا ہے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے کیونکہ وہ خدا ان کو بھر دے گا یاد رکھیں اس دور میں جس میں سے ہم گدر رہے ہیں ہمیں نوحہ کی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس طرح بزرگ نوحہ اکیلہ ہی تھا کھڑے ہونے ہیں ہم سب خدا ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں چاہے کتنے مشکل حالات ہوں بزرگ براہ ہم جو ہے وہ خدا کی بات کو سنتا ہے اس لئے اس کی وہ خدا پر ایمان لائے اور اس کے لئے وہ راستبازی گنا گیا اور اسی طرح ایوب جو ہے کتنے مشکل میں سے گزرا اس کا سب کچھ لٹ گیا بچے بھی ایک ہی دن میں مارے گئے لیکن اس نے کیا کہا خدا ان نے دیا خدا ان نے لیا خدا ان کا نام مبارک ہے راستباز وہ لوگ ہیں جن کا سب کچھ بھی لوٹ جائے لیکن پھر بھی وہ خدا کے ساتھ رہتے ہیں گار والے اس کی بیوی بھی اس کے خلاف ہو گئی لیکن اس نے خدا کا دامن نہیں چھوڑا خدا کے نام کی تکفیر نہیں کی اس نے کہا کیا ہم اس کی ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں اس کے دوست احباب جو تھے رشتے دار بھی اس سے دور چلے گئے اس نے سب کو معاف کر دیا اور خدا نے ہر چیز کا اس کو دگنا دیا اور اس کی اولاد بھی اہل مشرق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی راستباز وہ لوگ جو اپنی قیمت ترین چیز بھی خداون کے حضور قربان کر دیتے ہیں جس طرح بزرگ ابراہام نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریگ نہ کیا اس کے اوپر بھی چھوری چلا دی آج ہمیں راستباز ہونے کی ضرورت ہے اور کلام امکدس میں ایک جگہ لکھا ہے راستباز ہونے کے لئے ہوش میں آؤ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے یہ آخری زمانہ جا رہا ہے اس زمانہ میں ہم نے راستباز بننا ہے تاکہ ہم راستبازی کی بھوک اور پیاس رکھ کر خدا کے ساتھ کھڑے رہیں یاد رکھیں کئی لوگ روپے پیسے کے پیچھے باغتے ہیں ہم نہیں یسو کے پیچھے باغنا ہے یسو میں آسمان اور زمین کے سارے خزانے یسو مسیح میں پوشیدہ ہیں زمین اور آسمان کے سارے خزانے میرے آقا یسو کے اندر پوشیدہ ہیں اس لئے آج جبکہ مشکل ترین حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں افرہ تفری کا عالم ہے اور ہر طرف نفسہ نفسی ہے بے دینی کے بھار جانے سے بہت لوگوں کی محبت تھنڈی پڑ گئی ہے آج ہمیں اس زمانے میں خداوند کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے خداوند کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے اس لئے میں آج آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں آئیے اپنے سروں کو جکائیں گے اور ہم دعا کریں گے خداوند تیری آگ اور تیرا مسہ تیرے بچوں پر چاہتے ہیں آپ نے بچوں کے ساتھ ہونا اور بڑی برکہ دینا خداوند آپ کو شفاہ بھی دے رہا ہے خداوند کے حضور دعا کریں میں دخواست ہے ایک منٹ کے لئے آپ سب کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں خدا آج آپ کو راستباز بنائے گا یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے آپ مفت راستباز ٹھہر جائیں گے یسو مسیح پر ایمان لانے سے آپ راستباز ٹھہر جائیں گے یسو مسیح نے آپ کے لئے اپنا کفارہ دیا ہے اس نے موت بلکہ سلیمی موت آئی ہم سب دعا کریں گے خدا میں تیرے بچوں کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں جو بڑے ایمان کے ساتھ خدا ان تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اے خداوند ان کو راستباز کر اور اے خداوند ان کے بچوں کے ساتھ اور بڑی برکت دیں اور اے خداوند ان کو شفاہ دیں جہاں جہاں بیماریاں وہاں پہ ہاتھ رکھیں خداوند آپ کو شفاہ دے رہے تری شفاہ دینے کی قدرت ان کے اوپر آئے اے خدا آمد ہے اور اے خدا آمد ہر قسم کا کینسل اس کی سپیرٹ جاتی رہی ہر قسم کی پیٹ کی بیماریاں جاتی رہیں یسو ناسی کے نام سے ہر قسم کی اکھار یسو ناسی کے نام سے جاتا رہے ہر قسم کی ابلیسی قفتیں تحصیریں جادوگر یسو ناسی کے نام سے جاتے رہے حالیلویہ اور تری آگ اور خدا آمد تیرا مچہ میں تیرے بچوں پر چاہتا ہوں اور اے خدا آمد ان کو اور ان کے گھرانے کو راستباز بنا بذرق نو کی طرح ان کو راستباز بنا بذرق ابراہم کی طرح ان کو راستباز بنا اور اے خدا آمد یہ سمسی کی طرح ان کو راستباز بنا تاکہ یہ تیرے ساد کرے ہونے والے بنیں جان دینے تک بھی بفادہ رہا ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا اے خدا آمد ان کو زندگی کا تاج فرام کر یہ تیرے لوگ اور تیری چراغہ کی بیڑے ہیں اور اے خدام دم فضل ٹی وی کے لیے پاسر امران فضل اور پاسر امران فضل کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں تیری آگ و خدام دم تیرا مسا تیرے بچوں پر چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہونا اور محافظت کرنا تیرے پاک لوگ کی کورنگ اس چینل کے اوپر چھائی رہے اور اس چینل کے وسیلہ سے دور دور تک تیری آواز پہنچے سنگ لاکھ چٹانوں تک تیری آواز پہنچے ہم اس ملک کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں افواج پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں ساری کابینہ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں وزیر آزم کے لیے وزیر آلہ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں چھو اور بلیس کر لانتی جادو گروں کا سارا مرسوبہ جن اس ملک کے خلافے نے اس تو نبود ہو جائے اس ملک کا پرچم صدا 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 لہراتا رہے اور تیری برکت ہے خدام دم اس ملک کے اوپر چھائی رہے اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تیرے پاک فرشتے خداوند ان سرحدوں کی حفاظت کریں ریک خداوند اس ملک کے ساتھ ہونا اور بڑی برکت دینا تاکہ خداوند تجھ میں بڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں اپنے بچوں کی بڑی محافظت کر چھو اور بلیس کر یہی عمد و عمد تیرے بیٹھے اپنے خداوند یشو المشی کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تم جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرض جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارا روز کی روٹی آج ہم بخش دے اور جسے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر اور ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کہ ان جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین رب مارے خداوند کی سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک لکتی فاقت و شراکت حاضر جماعت اور کول مکرسین کے ساتھ خاص طور پر فضل ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم پر آپ سے لیکن ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین آپ سے لیکن ہمیشہ تک ہوتی رہے ہیں